اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زن میں آج بھی نئی معلومات کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہے میرے کرتے ہیں دوستو آپ کا دن بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا دوستو آج سنڈے کا دن ہے اور کچھ دوستوں کے سوالات تھے باغوں کے لحاظ سے کے باغات میں فروری کے مہینے میں کیا بہت اہم چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھل کا برداشت کرنا بہت ضروری ہے فروری کے اندر آپ پھل کو جو ہے وہ کاٹیں پھر اس کے ساتھ جو سوخی شاکھیں ہیں جو ویدر ٹیپ یا ڈائی بیک پلانٹ ہیں یا کسی بھی بیماری سے متاثرہ ڈرائی ہو گئی خوشک ہو گئی شاکھیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کاٹنا ہے امسال کے دور پر اگر آپ ایک سوخی شاکھ کو کاٹتے ہیں تو تھوڑا سا آپ یوں کہلیں کہ ایک آدھ انچ پچھے سے سبز شاکھ کے پاس سے جا اس کو کاٹنا ہے اور اس کے بعد اس کو فنجی سائیڈ محلول لگا دیونا ہے تاکہ وہ آگے نہ پھیلے اس کے علاوہ جو کچھے گلے یعنی جو واتر شوٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بانچ شاکھیں ہیں ان کو آپ نے اس مہینے کے اندر کاٹ دینا ہے پروننگ کرنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے جنوری کے اندر پوٹاش اور فرٹیلائزر آپ لوگوں نے نہیں ڈالی تو آپ لوگوں نے پوٹاش اور جو فاسفورس ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹروجن کی پہلی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن پہلی کیس جو ہے نائٹروجن کی آپ لوگوں نے دینی ہے چاہے یوریا کی فارم میں ہو یا امونیم سلفیڈ یا امونیم نائٹریڈ کی فارم میں ہو وہ آپ کی مرضی ہے تو ایک تو اس میں یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی شاکتراشی کرنی ہے خوشک ٹینیا کاٹ دینی ہے اور نائٹروجن پوٹاش کے ساتھ پہلی جو ہے وہ آپ لوگوں نے فاسفورس اور پوٹاش کے ساتھ پہلی آپ لوگوں نے امونیم سلفیڈ یا یوریا کی شکل میں پہلی کیس دینی ہے اب آ جائیں کہ پودوں کو کتنی مقدار دینی کہ ہم کتنا ایک پودے کو خراب ڈالیں اس میں اگر ہم اجزاء گرام فی پودے کی لحاظ سے بات کریں تو ایک پودے کو دسمبر میں آپ لوگوں نے ساس سو پچاس گرام جو ہے ایک پودے کو فاسفورس ڈال لیں اگر میں اس کا ترجمہ کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ بنے گی تقریباً ساڑھے چار کلو سنگل سپرو فاسفیٹ اور یا پھر ڈیڑھ کلو بنے گی ٹرپل سپرو فاسفیٹ تو چاہے ڈیڑھ کلو ٹرپل سپرو فاسفیٹ ڈال دیں چاہے آپ ساڑھے چار کلو سنگل سپرو فاسفیٹ ڈال دیں جو آپ نے فاسفورس پوری کرنی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پوٹاش جو ہے وہ پانچ سو گرام دینی ہے ایک پودے کو اب وہ ایک پانچ سو گرام کتنی بنتی ہے اگر ہم پوٹاشیم سلفیٹ کی بات کریں تو وہ ایک کلو بنے گا اور اس کے ساتھ زنگ سلفیٹ پچاس گرام ایک پودے کو دینی ہے اور وہ کتنا بنے وہ آپ لوگوں نے بیس ویسد والا زنگ سلفیٹ اڑھائی سو گرام آپ نے ڈالنا ہے تو یہ تو تھی دسمبر کے اندر جو آپ لوگ نے اپلیکیشن کرنی تھی سات سو پانچ سو پچاس یعنی کہ اس ریٹ کے ساتھ اور گوبر کی خاد آپ لوگوں نے ساٹھ کلو گرام ڈالنی ہے ایک جو ہے وہ پودے کو یہ آپ نے دسمبر میں اپلائی کرنا تھا اب فروری میں آپ لوگوں نے نائٹروجن کی پہلے کس دینی تھی پانچ سو گرام یعنی پانچ سو گرام کا مطلب ہے کہ دو کلو امونیم نائٹریٹ یا جو ہے ایک سے ڈیڑھ کلو جو ہے وہ یوریا ایک پودے کو اپنے دینی تھی ایسا ہی پھر اپریل میں بھی فروری میں بھی پانچ سو پھر اگست میں بھی پانچ سو گرام ایک پودے کو دینی ہے یعنی کہ ایک ایک کلو جو ہے ایک سے سوہ کلو تک آپ لوگوں نے یوریا جو ہے وہ فروری مارچ اپریل اور اگست ان میں جو ہے آپ لوگوں نے دینا ہے تو اب بھی تک اگر سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کو جٹ کے طریقے ساتھ دوں دسمبر کے اندر آپ لوگوں نے دسمبر کے اندر آپ لوگوں نے ساڑھے چار کلو سنگل سپر فاسفیٹ یا جو ہے ڈیڑھ کلو ٹرپل سپر فاسفیٹ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کلو بڈاشیم سلفیٹ اور اڑھائی سو گرام آپ لوگوں نے زنگ سلفیٹ ڈالنا ہے تو یہ کرنا ہے دسمبر میں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ہر مہینے پانچ سو گرام ایک پودے کو یعنی ہر مہینے آپ لوگوں نے دو کلو اومونیوم نائٹ ریٹ یا دوستو آپ لوگوں نے سوا ایک کلو جو ہے وہ یوریا جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے ہر مہینے جنوری میں فروری میں جس کے بعد پھر اپریل میں پھر آپ لوگوں نے اگست میں یہ جو ہے وہ ڈالنی ہے تو لہٰذا یہ تو تھی مقتصر سی بات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور جو لوگ نفسری لگانا چاہ رہے ہیں یا پواندکاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی فروری کا مہینہ بہت ہی زبرست ہے ان دنوں میں آپ لوگ وہ کام کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی مقتصر سی معلومات انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اور دعوی میں یاد رکھے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے اس چینل کو اللہ حافظ